السلام علیکم میرا نام محمد نبید اور میں آپ کو اس لیکچر کے اندر فائنڈ ریپلیس اور سیلیک بتاؤں گا سب سے پہل ہم دیکھتے ہیں کہ فائنڈ کیا ہے فائنڈ کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایک فاملہ چاہیے فاملے کی ضرور تو نہیں مگر فاملہ اس سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسان نہیں جائے اور ٹائم آرہ بچ جائے اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے دیکھیں میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں اس طرح سے بلکھ سکتے ہیں مگر اچھا نہیں لگتا اس لئے میں ایک فاملہ لگا رہا ہوں جس کو میں شو سے بتا جا رہا ہوں اس کا نام ہے زیگرس ٹو آر اے اینڈی بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز اس فاملے کچھ بھی کام نہیں ہے اس فاملے کا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ ہمیں یوسیس ٹائنڈ دیتا ہے مگر ہمیں کام کرنے میں آسان ہی ہوئیاتی ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم چیز رہے ہیں فائنڈ ریپلیس سالک اینڈ گو ٹو سب سے بہت سکتے ہیں فائنڈ اب فائنڈ کو سکتے ہیں پہلے میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں فر ایزامپل آپ آپ ایک کا چھوٹا بھائی ایک میلے میں گئے صحیح اور فر ایزامپل پاک میں گئے میلے میں گئے اور آپ کو اب بھائی کیا ہو گیا گم گیا اب آپ کیا کریں گے آپ فر ایزامپل کیا کریں گے اس کا نام ہے اس کا نام فر ایزامپل علی ہے کجو بھی ہے آپ نے کر دیا آپ گئے مائک والے بھائی میرا بھائی کھو گیا آپ اس کو اعلان کریں کہاں پہ بھی ہو فر ایزامپل آپ کو آواز جائیں گے سمجھ جا رہے ہیں اسی طرح سے آپ جس سے اس کو آواز جائیں گے اس کی آواز جائے گے آپ وہ مائک بولے گا آپ اس جگہ پہ آجائے آپ کا بھائی مل جائے گا آپ مل جائیں گے دونوں صحیح اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ مثال یہاں کچھ سا فٹ ہوتی ہے فر ایزامپل میرے پاس داکیمنٹ کے اندر کوئی چیز ہے اب میرے پاس داکیمنٹ کے اندر مجھے کچھ معلوم کرنی ہے یہ کتنی دفعہ ہے اور یہ بھی کہ یہ کہاں ہے اب میرے پاس فر ایزامپل ہزار پیج ہے ہزار پیج میں تھوڑی بھی گھنوں گا ہزار پیج میں تھوڑی دیکھوں گا ایک پیج کتنی دفعہ ہے اب اسی کو کام کرنے کے لئے within second کام ہو جائے گا اس کے لئے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے کیا استعمال کرنا ہوتا ہے فائن سب سے پہلے میں نے کچھ لیا اس کے بعد میں یہاں لکھ دیتا ہوں صحیح مجھے معلوم کرنا ہے میں نے نوید لکھ دیا اور نوید میں یہاں پر لکھتا ہوں میں نے یہاں پر لکھ دیا میں نے یہاں پر لکھ دیا صحیح اب میرے پاس نوید کیا لکھا ہے تین دفعہ لکھا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر فر ایزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں اب فر ایزامپل کوئی بھی آپ نام ملسے دیتے ہیں کوئی جو جھن نہیں ہے اب میں کہایا میں یہاں پہ آیا ہوم کے اندر ہوم کے اندر آپ کو نظائے کا فائن فائن پہ کلک کر دیں جیسے میں نے فائن پہ کلک کیا وہ میں پاس نیویگیشن آگیا آپ سے پوچھا ہے کہ بھئی کیا پوچھو مجھ سے میں یہاں کو بتاؤں گا میں نے اولا بھئی مجھے یہاں بتا دو کہ نوید کہاں کا لکھا ہوا ہے اور جیسے میں نے لکھا لکھنا ختم ہی نہیں کیا تھا مجھے اس نے ہائلیٹ بھی کر دیا تو نوید یہاں لکھا ہوا ہے یہ رہا یہ رہا اور ک پیرگرپ کرنا یہاں پہ آیا اس پیرگرپ میں یہاں پہ آیا اس پیرگرپ میں آیا تو یہ بیسکلی کیا ہو گیا ہمارے پاس ہم نے سیکھا کہ فائن کس طرح سے کرتے ہیں فائن میں کسی جس کو ڈھوننا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کتنا کام آسان کر رہا ہے تو جب بھی ہمیں فائن کرنا ہوگا تو ہم کہاں آئیں کہ ہوم کے اندر فائن میں آ جائیں گے اسی طرح سے میرے پاس ایک اور چیز ہے فور ایزامپل میں کہتا ہوں کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں نو ریپلیس کے اندر آ گیا ریپلیس میں آنے کے بعد میں نے کہا کہ بھئی جہاں جہاں نوید لکھا وہاں پہ کیا جائے کام مانا جائے اب میں ہر پیجز میں جاؤں کام کروں یہ تو ممکن نہیں ہے نا اب میں کہاں جاؤں اب میں ٹونٹی ٹھرٹین یوز کر رہا ہوں ایم ایس ورڈ تو میں تو ریسا کام کروں گا دیفنیٹی میں کیا کروں گا یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ کو ایک دفعہ ریپلیس کرنا ہے ایک چیز کو ریپلیس کرنا ہے آپ اپ ریپلیس پر کردیں اگر آپ کو پورے گا پورے جہاں جہاں نوید لکھاDuہا ہے وہاں وہاں چاہیئے جہاں جہاں پوری بک کے اندر کہیں پر لکھا 320 ہے ایس پارٹیکلر کیس کے اندر مجھے ریپلیس آل کرنا ہے میں نے جیسے reh Εuso ال کیا آپ کو نظر all done Students made 3 REPLAYCCANTS جو ہم جیسے کو دیکھیں گے کہ نوید响لیک کامان آ گیا تو بیسکلی ریپلیس نے کہا کیا کام کیا ریپلیس نے یہ کام کیا کہ جہاں نویر لکھا تھا وہاں پہ کامران لکھ دیا یہ بہت یوسفول طول ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے گو ٹو لازٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں گو ٹو ہے اب یہ گو ٹو کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم سنا ہو گو ٹو سکول گو ٹو یہ گو ٹو یہ افور اگزامپل میں یہاں پہ پیج نمبر فور اگزامپل میں آپ کو یہاں دکھا سکتا ہوں باہوا نا تو میں آپ کو جانتا ہوں یہاں پہ صحیح اچھا صرف اب میں اس کو تھوپسیãy station ہم cuid یہاں پہ چاہتا ہوں اب میں نیچے کر دیا اچہ اب دیکھ سکتے ہوں میں کہاں پہ کھا店 Straight کہ میں نمبر ون ون مطلب یہ کہہ رہ رہی ہے کہ آنا ہے پیج دپنہ ون مطلب یہ کہہ رہی ہے کہ آب و آپ کس پر Spending کر رہے에요 یہ ضرورگ یا گیا ہوں اور یہاں پہ Control انٹر guilty patron انٹر ents jak کنٹرل کرتا ہے تو میرے پاس کیا رہا ہے پیج آتے جا ہے اور اب میرے پاس کیا آگئے میں واپس پیج نمبر ون پہ میں نے کلک کر دیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون او فائی ون او فائی ون او نائن سو اب ہم ون او نائن کیا ہے کہ ہمارے پاس بتا رہے کہ یہ نائن بتا رہے کتنے پیجز ہمارے پاس ہے ون بتا رہے کون سے پیج پہ ہم کھرے ہوئے صحیح اب ایک زمپل میں یہاں پہ اب کہاں میں نیچے جاؤں اس کو یہاں سب دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں یہاں سے دیکھیں یہاں سے آ رہا ہے آپ کو یہ یہاں سے نیچے جاؤں اب میں کہاں نیچے جاؤں میں نے لکھ دیا یہاں پہ پیج نمبر مجھے چاہیے میں پیج نمبر آٹھ پہ میں چلو جسے میں نے کلک کیا آپ دیکھیں میں وزن سیکنڈ پیج نمبر ایٹ پہ آ گیا تو اگر آپ کو یہ گو ٹو سے کیا ہوتا ہے فوجزہ ہوں کمنٹ ہم نے نہیں کیا باقی چیز نہیں کی نا تو فوجزہ اگر آپ کو لائن پہ جانا ہے یا کو پیج پہ جانا ہے تو آپ کیا استماع کر سکتے ہیں آپ استماع کر سکتے ہیں گو ٹو صحیح اچھا اب ہمارے پاس کچھ اور چیز دیکھنے کی لاس ہمارے پاس سالیک اب سالیک کیا کرتا ہے سالیک میں دیفنیٹ پہلے ہی آپ کو لیکچن میں بتایا تھا کہ ہمیں ہر کام کیا کرنا پڑتا ہے سالیک کرنا پڑتا ہے ایم ایس ورڈ کے اندر صحیح اب میں نے کیا کر دیا یہاں پہ میں دیتا ہوں یہاں پہ فوجزمپل آہ میں آیا تم پینجم ون پی واپس میرے اور یہاں پہ مکام ہو جائے صحیح اب مجھے کیا کرنا ہے فوجزہ سب کو سالیک کرنا ہے نا اب میں نے یہ گھمایا آگے سالیکٹ ہو گیا اب میں فوجزم میرے پاس ہزار پیجز ہے یا ہزار پیجز ہے تو میں کیا ہزار ایسا کروں گا میں اس دو ہی کروں گا میں پاس دو طریقے ہیں میرے پاس پیلا طریقہ تو یہ کہ میں ہوں کے اندر ہم کبھا ایک اپشن نظرہ سالیکٹ پہ آپ کر دیں اس پر کلک کر دیں یا تو ایک تو یہ طریقہ ہے صحیح ہے جیسے میں دیکھیں پیلا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو جیسے میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارا پاہ آیا سالیکٹ 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 کر رہا ہے جیسے میں نے کیا wedding second سارا کام ہو گیا تو اس نے کیا کہ سارے کے سارے میرے جو ٹیکس تھا جتنا سارے کا سارا ٹیکس تھا اس کو کیا کر دیا میرے ٹیکس ہو کیا کر دیا سیلیکٹ کر دیا تو جب بھی مجھے کوئی بھی ٹیکس سیلیکٹ کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا سیلیکٹ آل کر دوں گا ایک اور طریقہ یہ کہ کنٹرول اے آپ کیا دبائیں کنٹرول اے تو کنٹرول اے کیا ایک سیلیکٹ آل کر دیتا ہے صحیح اچھا اب ہمارے پاس اس لیکچر کے اندر اور اس ہوم کے اندر ہمارے بچی ہے وہ ہے ہمارے پاس سلک اور سیمیلر فرمیٹنگ کیا ہوتی ہے جو لیکچر میں آپ دیکھ چکے ہیں پس لیا ان کو پتا ہوگا کہ فرمیٹنگ میس میک اپ ایک طرح میں کوئی میک اپ کرتا ہوں اس سمجھانے کے لئے ان کو سمجھ آیا صحیح اب میرے پاس میں نے کیا کر دیا میں نے یہاں پہ فرقز اپل میں نے اس کو تھوڑا میک اپ کرنا ہے صحیح نا تو میک اپ کرنے کا میں نے کیا کر دیا ہمارے سے پہلے سلک کرنے کے بعد ہیں میں یہاں پہ گیا یہاں کرنے بعد میں ریٹنگ کو انکریز کرد یا پھول کرکڑی اب اسی طرح سے میں نے فرمیٹ پرینٹر لیا جو آپ جانتے ہیں کہ ریٹنگ کوپی کرتا ہے اور میں نے میک اپ اور یہاں پہ کر دیا دونوں کی میں نے میک اپ یا دونوں کی فرمیٹنگ برابر ہے اب اسی طرح سے سے میں نے سلک کرتا ہوں کہ اس کی فرمیٹنگ میں کو اس کے می cred کی اس کو فرمیٹنگ سے اوراں نہ Lore Perfect میں سیلیکٹ میں کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں لکھ دیا سیلیکٹ آل ٹیکس سیمیلر فرمائٹنگ جیسے میں نے کیا اس نے مجھے انڈکیشن کر دی کہ بھئی یہ بھی ہے تو یہ کیا تھا سیلیکٹ سیمیلر فرمائٹنگ سیمیلر منس ایک جزہ فرمائٹنگ منس آپ کا ٹیکٹ تو بیسکلی آج کی لیکچر میں ہمیں بہت اچھی چیزیں پڑھنی ہیں فائن ریپلیس گو ٹو اے ہوبا کو سمجھ جا گیا انشاءاللہ ٹائم لیا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر انسٹ اور بہت سارے اور چیزیں بات کرے گا سو میری لیکچرز کنیک کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری نالج میں اضافہ ہوگا سو اللہ حافظ فی امار اللہ اچھا لگئے تو لائک اور شہر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ